بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سامنے روتا ہے اس کا آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اگر وہ آنسو بیہ کر گالوں پہ آ جائے تو وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ توبہ کیا کرو اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جلد قبول کرتا ہے اس طرح انسان اکثر ہر وقت چلتے پھرتے گناہ کر لیتا ہے جانے میں نان جانے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کس گناہ میں مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے جس طرح اب پانچ وقت کی نماز ہے اگر ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں اگر ہم دن میں پانچ وقت نماز میں سے ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں تو گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں گمان بھی نہ ہوگا استغفار اگر آپ کے گناہ آسمان کے برابر چلے جائیں تو آپ توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے اس طرح استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے میں اسے معاف کر دوں اسی طرح استغفر کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے چھے تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائیں گے یہ عمل آپ نے تین ماہ تک میں سلسل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقاس پورے فرمائیں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اللہ حافظ